موسیقی 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 ہے اور اسے لے کے جانا ہے ہارڈ بارڈ تیرہ اس سے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل ہم نے بزر سیٹھ چھبیس لگائی تھی اس کے بعد ہم نے ڈیش کو موف کیا تھا سولہ اسٹ کی طرف اب یہ سولہ اسٹ پہ سیٹ ہے اب اس کو میں نے کرنا کیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس ڈیش کو میں نے موف کرنا ہے تھوڑا سا ادھر یہ آپ کی تھوڑی سیدھر آئے گی تو آپ کو ہارڈ بارڈ کے سنگنل مل جائیں گے تو آئیے میں آپ کو سولہ اسٹ کی جو ٹی پی لگی ہوئی ہے اس کے سنگنل چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سولہ اسٹ کے سنگنل نظر آ رہے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا یہاں پہ اب ہم نے لگانی ہے یہ آپ جس کی سیٹنگ دیکھ لیں یہ سولہ اسٹ پہ بالکل اوکے سیٹ ہے ہمارے پاس کافی اچھے سنگنل آ رہے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ٹی وی پہ جا کے آپ کو ایک اور سمپل سا طریقہ بتاتا چلو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایل ایم بی کے پوزیشن کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کی ایل ایم بی کے پوزیشن ایسے ہی رہے گی تو آپ کے پاس سگنل ہارڈ بارڈ کے آ جائیں گے جس طرح میں نے ایل ایم بی کو سیٹ کیا ہوا ہے تو یہی اس کا طریقہ ہے آپ دیکھ لیں جو میں نے نیچے انٹے لگائی ہوئی ہے میرے پاس تین انٹے اور ایک میں نے اوپر سے ایک لگایا ہے وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے تو اب اسی کو نکالنا ہے اور ڈش کو تھوڑا دیکھ رہا سا موف کرنا ہے تو آپ کو ہندھا ہی ہارڈ بارڈ مل думаю جائے گی تو یہ دیکھنے جو ٹی پی ہم نے اب ہم کرتے ہیں کیا یہ آپ کے سامنے سونہ اس کی ٹی پی ہے اب ہم کرتے ہیں کیا اب ہم نے کرنا ہے کہ اب ہم نے لگانی ہے ہاتھ بارٹ تیرہ اس کی جیہ دیکھ لیں میں آگے آیا ہوں تو سگنل ہمارے پاس چلے گئے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہاتھ بارٹ تیرہ اس کی ٹی پی آئیڈ کرنی آئی اور پھر میں آپ کو وہ ٹی پی ایڈ کر کے اور اس کے سگنل نکال کے دکھاتا ہوں ہاں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جو اسٹرم ٹی پی شو ہو رہی ہے یہ ہارڈ بارڈ کی آسان ٹی پی ہے رائی والی ٹی پی تو ٹی پی تو آپ کو ویسے بھی نیچے مل جائے گی تو یہ ٹی پی ہم نے لگا لی ہے تو آئیے اب ہارڈ بارڈ کے سگنل نکالتے ہیں اور ڈیش کو کرتے ہیں موو دیکھتے ہیں ہارڈ بارڈ کیسے آتی ہے تو آپ کے سامنے دیکھ لیں ابion 16 ڈی جو آپ کے سامنے میں نے ہٹا دیا اب میری خود میں نے کیا تھوڑی اس کا سنگنل نکال کر دکھا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے جو ہو جائیں گے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چھوٹا طورت کا ہے وہ میں لگایا ہے تو سگنل تو ویسے آپ کو اوپر ہی شو ہو جائیں گے ہاں تو یہ دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ڈش کو تھوڑا سا موف کیا یہ آپ کی سولہ آئے گی اس کے بعد آپ کی ڈش موف ہوگی تو آپ کے پاس ہارڈ بارٹ تیرہ ہی اسٹ آئے گی تو انٹے وہی ہیں تین انٹے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس پہ جو میں نے سولہ لگائی ہوئی تھی میرے پاس سولہ تھی نا اس پہ ہم نے یہ لگایا ہوا تھا یہ تھوڑا سا بڑا تھا اور اب ہم نے اس پہ یہ لگایا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں انٹے وہی آپ کی ہیں بس آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کی ڈش تھوڑی سی نیچے بیٹھے گی اور ڈش آپ کی یہاں پہ سولنا ہے تو آپ کی یہاں پہ ڈش گھومے گی تو آپ کے پاس تیرہ ہی اسٹ آ جائے گی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسٹ میں نے ہارڈ بارٹ تیرہ ہی اسٹ کر لیا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو اسٹرم لگی ہوئی ہے یہ ہارڈ بارٹ تیرہ ہی اسٹ ہے تو ہمیں اس کے سکنل مل گئے ہیں لیکن ڈش ہمارے پاس چھوٹی ہے سیٹیں کے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایل ایم بھی ہماری وہی کھڑی ہے اس کو میں نے کہیں نہ گھمایا نہ چینج کیا کچھ بھی نہیں کیا باس ٹی بی پر ٹی پی ایڈ کی ہے تو ہمارے پاس ہارڈ بارٹ کے سکنل آ گئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسٹرم سکنل شو ہو رہا ہے ہارڈ بارٹ تیرہ ہی اسٹ کے دیکھ لیں آپ کے سامنے اسٹرم جو اس کے فری چینل ہے وہ ہم آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں ہارڈ بارٹ تیرہ ہی اسٹ کے ویسے مین تو اس کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں فری چینل ہے جو آپ دیکھ لیں ویسے تو مین اس کی ہوتی ہے سیٹنگ جو ہم نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے اگر آپ کے پاس ڈش ہے ڈش ہے ڈش ہے بڑا ہے تو آپ ہارڈ بارٹ 13 اسٹھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چینل bard بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پر مکمل انٹران بÍ بھی ہے تو پر مکمل انٹرہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پر مکمل انٹران بھی ہے تو آپ ساڑھے پانچ فوٹڈیشت پہ بھی تقریباً چار چھین سو چینل اسکہ نکال سکتے ہیں. اگر آپ har seventانٹران نمر اور ہر بار اب سے پر مکمل انٹران بھی اسٹframes بھی مکمل انٹران بھی صورتے ہیں اسٹرانہ چاہیے اس کے اوپر آپ کے پاس ایل ایم بی بلیک الٹر یوز ہونی چاہیے تو آپ اس پہ ہارڈ بار تیرہ اس دیکھ سکتی ہو ہمارا کام تھا سیٹنگ کرنا وہ ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا اور اس کے جو کچھ فری چینل ہیں وہ بھی ہم آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں ہمارے پاس چینل کی ایل ایم بی تھی اور اس کے بعد ڈیش سیز بھی بہت چھوٹا ہے اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو ساڑھے پانچ فور ڈیش پہ یہ لگا کے دکھائی ہے تو ملتان میں یہ ہارڈ بار ہاں تو یہ دیکھ لیں ملتان میں آپ کو یہ ہم نے ساڑھے پانچ فور ڈیش پہ لگا کے دکھائی ہے چینل والی ایل ایم بی پہ ایل ایم بی پہ تو کافی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار ادھر ہمارے ہاں یہ ہارڈ بار تیرہ اسٹ نہیں آ رہی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے ہم نے یہ ملتان کی لوکیشن ہے تو یہ ملتان میں ہم نے اسے لگایا ہے ساڑھے پانچ فور کی ڈیش پہ تو اگر آپ کے پاس ڈیش ایس بڑا ہے تو آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکتے اور اس کے چینل بھی آپ اپنے ملتان والے ایریے میں لوکیشن میں آپ نکال سکتے ہو تو بس یہ دیکھ لیں اس کے کچھ چینل پیڈ بھی ہیں جو سی لین وغیرہ پہ ورک کرتے ہیں لیکن ہم نے نہ سی لین لگائی ہے نہ کچھ ہے ہم تو بس آپ کو اس کی سیٹنگ دکھا رہے ہیں کہ آپ ملتان میں ہارڈ بار تیرہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں تو آئیے اس کی جو سب سے آسان ٹی پی ہے وہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ٹی پی آپ نوٹ فرما لیں اور یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جو اس کی رائی کی سب سے آسان ٹی پی ہے یہ ہمارے پاس ہے تو ہمارا ڈیش سیٹ چھوٹا تھا تو ہمیں اس کے سینل کافی کم ملے ہیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایل ایم بھی بھی چینہ کی تھی تو بس یہی آج کی ہماری ایک ویڈیو ہوتی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے گوڈ بائی